ہلو دوستو میں آپ کا دوست سلمان خان ایم ناکپور سے اور اس وقت ہم ہیں لی میریڈین ہوتل میں تو اس وقت ہمارے ساتھ ناکپور کی بہت بڑی سیلیبریٹی ہے جو فیس ٹیلنٹ مینجمنٹ کے ڈائریکٹر ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت بڑے سیلیبریٹی بھی ہے اور یہ ڈرنیشنل موڈلز بھی ہے تو آئیے جانتے ہیں اس ایوینڈ کو جو انہوں نے انٹرنیشنل کیٹس فیشن ویک کو ارگنائز کروایا ناکپور میں اتنا بڑا ایوینڈ سمیں پہلی بار دیکھنے ملا تو آئیے جانتے ہیں اس ایوینڈ کے بارے میں اور اس کی تنیاریاں کب سے چل رہی تھی اور اس ایوینڈ کو لے کر کے انہوں نے جو پلانس کیے تھے اس کے بارے میں جانتے ہیں ہلو ہائی فرسٹ افال میں ٹھیکو اور تھانکیو آپ آئے ہمارا ایوینڈ کور کرنے کے لیے ابھی جسٹ ہمارا ایوینڈ ختم ہوا اور اتنا یوجی رسپونس ہمیں ملا پارنس کے پوزیٹیو رسپونس ہمیں آئے جو بھی ہم نے آؤٹفٹس کر آئے تھے یا پھر جو بھی ہمارا سیٹ اپ تھا جی ایوینڈ ختم ہوا ہے کہ میں نے نین لیا ہے اور ابھی میرا فیس بھی ٹائیڈ دکھ رہا ہوگا بکرز ایوینڈ کھنٹا بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ میں نے نین لیا ہے تیاریاں جو ہوتی ہیں آپ نے جسے پتایا کہ تھنی منت پہلے سے اور اس میں بہت ہم نے دیکھا ہے کہ کہ بہت الگ الگ حصوں سے لوگوں نے اس ایوینڈ پہ پارٹسپیٹ کیا ہے تو یہاں پہ جو لوگ آئے ہیں ان کے لئے آپ کیا بولنا چاہوں گے میں تو پہلے سب کو شکریہ دا کہنا چاہوں گی کہ thank you for trusting and believing in our event thank you for thinking کی نئی آپ کا بچوں کا future right hand میں جا رہا ہے وہ چیز کو دھیان میں رکھ کر آپ نے وہ trust دکھایا ہمارے شو میں اور آج parents بھی اتنے happy ہیں اور جو بھی ہوتا ہے نا سبر کفل میٹا ہوتا ہے یا پھر if you work hard definitely you are going to achieve the success تو آج ہمارا یہ شو تھا اتنا اچھا successful ہوا ہے کہ یہ ہمیں بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود parents سے پوچھ سکتے ہو تو parents بھی آپ کو یہی بولیں گے ہمارے شو میں صرف ناکپور کے نہیں پونے ممبائی اور بانگلور سے بھی بچے آئے تھے اور نیربائی جو ہے جیسے چندرپوری عوات مار گوندیا تو وہاں سے بھی بچے تھے جی آپ نے جس طریقے کی یہ international kids fashion week کو کروایا ہے تو آپ کے اس سال تو بہت سکسس پول رہا 2020 میں ہمیں دیکھنے ملا کے اور میں بتا دوں سچ میں ہم نے کافی سارے parents کے bite لی تو کافی اس event کو لے کے لوگ کافی خوش تھے اور انہوں نے کافی اچھے views دیئے ہیں وہ آپ کو دیکھنے ملے گے تو کیا اس کے plan 2021 میں بھی ہے definitely یہ تو ہم ابھی ناکپور کا tradition بنانے والے ہیں کہ season 1, season 2, season 3 ایسا ہم ہر سال کریں گے تاکہ جتنے بھی نئے بچے ہیں یا پھر آج ایسا بھی ہمارے پاس تھا کہ کچھ بچے یہاں پر دیکھنے آئے تھے ان کے parents کو صبح پتا چلا تو دے والا ہے کہ ہم ابھی register نہیں کر سکتے ہیں کچھ لوگوں تک وہ بات ہی نہیں پہنچی تو شو کے تین دن پہلے بھی بچوں نے ہمیں پوچھا کہ کیسے کیا کروا سکتے ہیں اپنی یہ چیز کے لیے پر جیسے ہمارے registrations already full تھے you cannot believe we had 73 kids for our show and that is a very huge number تو جن بھی بچوں کو یہ opportunity نہیں ملیں گی تو اگلے سال ان کے لیے definitely یہ season 2 ہم لے کر آئیں گے اور اتنی ہی اچھی quality پوری جو ہم نے maintain کیا ہے جو quality ہے جو platform دے رہے اس سے double اور گناہ زیادہ ہم لے کر آئیں گے انشاءاللہ ہم دعا کریں گے کہ آنے والے سال بھی آپ کافی کامیاب رہو اس طریقے کی ایوینٹ میں سانی کا مجھے بتائیے کہ اس ایوینٹ میں ہمارے بڑے سیلیبریٹی جو بولیوٹ سے جڑے ہیں جو بگ بوکس مراتی سے جڑے ہیں ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہوں گے میں تو ان کا شکرہ گزار کرنا چاہتی ہو کہ آج انہوں نے ان کے اتنے قیمتی سمائے میں ہمارے لئے time لے کر ہمارے شو میں وہ آئے اور وہ اتنے زیادہ خوش تھے کہ ان کو یہاں سے نکلنے کا من نہیں کر رہا تھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ اور ایک ایوینٹ ابھی ایسا کرا دو ہم بچے ہیں نا بچوں کو جب بھی کوئی آپ سٹیج پہ دیکھتے ہو آج اتنے کم عمر میں وہ اتنا کچھ کر پاتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ میں ان کے عمر میں ایسا کچھ کر پاتے تھے اتنے بچے confident ہے تو کسی کو بھی دیکھ کر یہ ہوتا ہے کہ نئی یار time کیسے چلا جاتا یہ پتا نہیں چلتا اور جو شوز میں بور ہوتا ہے وہ بھی کوئی بھی بور نہیں ہے بالکل جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ایوینٹ ماشاءاللہ بہت اچھا رہا کافی cream crowd ہمیں ایوینٹ میں دیکھنے ملا لیکن کیا صرف fashion کو لے کر کی فیز talent آگے کام کرنے والا ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی بہت سارے plan ہیں اب یہ تو ہمارا اتنا بڑا success ہو گیا ہے تو ہم یہ ضرور try کریں گے کہ تین مہینے بعد ہم definitely اور کچھ ایک اچھا project لے کر آئے جو صرف fashion industry سے نہ ہو ایسے بھی کوئی ہے کہ دوسرے field سے بھی ہو جن کے لیے وہ helpful ہو جائے گا تو we are definitely walking اب بھی تو خیر ایک دو دن ہم تھوڑا rest کریں گے اس کے بعد ہم definitely وہ چیز پہ concentrate کر کے کچھ نیا project ہم جلدی announce کرانے گے انشاءاللہ آپ ضرور اس طریقے سے کام کرتے رہیے اور I am naakpur کا support آپ کے ساتھ ہمیشہ ہی ہے سانی کا جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ آج naakpur میں آپ کا نام کافی اُبھر کیا رہا ہے جو اس کے پہلے آپ نے کبھی show نہیں کیا اس event کو لے کر کے آپ پہلی مرتبہ آپ نے آپ کے نام کو show کرے تو کیا وجہ تھی اس کی جو آپ کا نام اس کے پہلے کبھی آپ نے show نہیں کیا جیسے میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کوئی چیز quality سے دو گے تو وہ چیز کے کارن لوگ آپ کے پاس آئیں گے آپ کے پاس already fame ہے اور وہ چیز پہ اگر آتے ہیں تو کب کہی نہ کہی quality کی کمی رہ جاتی ہے اور نام کا use نہیں ہونا چاہیے اگر صحیح میں آپ کے event میں وہ بات ہے یا صحیح میں آپ نے وہ چیز provide کری ہے تو کتنا بھی کچھ بھی ہو آپ کے پاس لوگ آنے ہی والے ہیں بلکل ہم دعا کریں گے اسی طریقے سے سانی کا یہاں event کرتے رہے اور ناکپور ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے الگ الگ کونوں میں ان کے international event ہوتے رہے thank you so much سانی کا ہم سے بات کرنے کے لئے اترائیم ناکپور کے لئے کیا بولنا چاہوں گے میں تو سکرگزار کرنا چاہوں گی آئیم ناکپور international kids fashion week official media partner ہے آپ اتنے آپ کے قیمتی سمائے میں آپ کا busy schedule ہونے کے بعد بھی ہمارے لئے time لے کر ہمارا show cover کرنے آئے تو اس کے لئے آپ سے دھنیا thank you so much آپ نے دیکھا international kids fashion week میں ہمیں بہت زیادہ entertainment ملا اور ہندوستان کے الگ الگ کونوں سے یہاں لوگ آئے تھے تو thank you so much میں آپ کا شکرگزار آپ کا دوست سلمان خان ایم ناکپور کے ساتھ بنے رہیے دیکھتے رہے ہیں ایم ناکپور اپنا اپنے پیوار کا نروارمنٹ کا خیال رکھے love you take care اللہ حافظ جہے